ڈاکٹر بی ڈاکٹر بی میں ہم آپ کو خوشخمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ لوگوں کو ریپروڈکشن ان ڈیزرٹ لوکس یا ٹی ڈی تل کے افضائش نسل ہیں ایک اس طرح نسل بڑھاتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو معلومات جو ہے وہ تین کے آج کل ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹی ڈی تل کا آیا ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت ہی فصلوں کو نقصان خصوصا پہ جاو اور سن میں ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میں ایک دوسرا لیکچر ہے پہلے بھی ہم نے ایک لیکچر جو چھوٹے ساتھا ہوا ریکارڈ کیا تھا اچھا اب ہے کہ اس میں نر اور مادہ کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے تو نر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور یلوش یعنی زرد رنگ کا ہوتا ہے اور جو مادہ ہوتی ہیں وہ بوری رنگ کی ہوتی ہیں تو اس میں یہ پہچان ہے اور جب اگر یہ ایمیچیور ہو جس کو ہم پنک کہتے ہیں کہ پنک حالت میں ہو تو پھر اس میں ہے کہ جو اس کا ریپروڈکٹیو ہوتا ہے جو جنسی آزا ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس کو ٹیچ کریں تو اس میں دو ہلکے ہلکے جو کلپس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں اچھا اب یہ افضائش مطلب ہے دو سیزنز میں یہ اپنی نسل جو ہے وہ بڑھاتی ہے ایک موسم سرما میں اور ایک کرما میں سرما میں جو ہے موسم سرما نے یہ چیز کو ہم بہاریہ کہتے ہیں بہار میں تو بہار میں یہ پاکستان انڈیا اور سعودی ارہ وہ یمن میں کرتی ہے اور ایسٹ افریقہ جو کینیا ہے جس طرح یہ نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں یہاں پہ یہاں پہ ایسٹ افریقہ ہے اور یہ پاکستان ادھر یہ جو ہے اس کی بہاریہ جو افضائش نسل ہے وہ ہوتی ہے سمر میں جو ہے زیادہ تر یہ علاقہ جو افریقہ کا ہوتا ہے اور پاک انڈیا کا جو بورڈر ہے یہاں پہ تو راجستان ایڈیا یہاں پہ زیادہ تر جو ہے اس کی ریپروڈکشن یا جو افضائش نسل جو ہے یہ وہ کرتی ہیں اب اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں مطلب ہے کہ جس طرح میٹنگ سے پہلے یا ملاب سے پہلے یا نسل بڑھانے سے پہلے اس کو کنٹرول کرے تو اس سے کافی حد تک جو ہے ہم اس پہ کابو جو ہے وہ پاس سکتے ہیں ملاب سے پہلے یہ کیا کرتی ہے یعنی میٹنگ سے پہلے یہ کپلز بناتی ہے یعنی جوڑے بناتی ہے جوڑے کس طرح بناتی ہے کہ ایک میل اور ایک فیمل جو ہے وہ اکٹے ہوتی ہے اور اس طرح یہ جوڑے بناتی ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ کپلز بناتی ہے اور جس طرح یہ لشکر کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ جوڑے بناتی ہے اور پھر ایک قسم کا لشکر جو ہے اس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں لشکر کی صورت میں اور پھر وہاں سے یہ ہنڈے دیتے ہیں تو کس طرح یہ کپلز بناتی ہیں تو اس چوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اب کپل بنا رہی ہیں انہوں نے بنائے ہوئے یہ اوپر یہ نر ہے اور نیچے یہ مادہ یہ آپ دیکھ لیے کچھ بنا رہی ہے اور کسی نے جو ہے وہ بنائے ہوئے یہ ابھی کچھ یہ ایک فیمیل اور یہ ایک میل تو اسی طرح جو ہے یہ بناتے ہیں پھر آگے جو ہے میٹنگ بلکل یہ میٹنگ اس طرح کرتی ہے ملاب تو پھر جب یہ کپلز بناتی اس کے بعد یہ ملاب کرتی ہے اور جو سپرم ہے یہ اندر جو ہے وہ سٹور بھی کر سکتی ہے تو یہ جو ملاب کرتی ہے تو اسی قسم کا ایک گریگیریس جس کو آپ کہہ رہا ہے لشکر کی شکل میں نگاہ ملاب بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بلکل آپ ان کو دیکھیں گے ان کا ایک خاص قسم کا بیہیوئر ہوتا ہے کہ نر اس کے اوپر ہوتا ہے اور مادہ جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور یہ مادہ جو ہے اپنے پاؤں سے ایک خاص قسم کی محمد جو ہے تو وہ بھی کرتی ہے یہ دیکھے کورا ایک لشکر کی شکل میں یہ بیٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ملاب کر رہے ہیں اچھا اسی طرح اب جب ملاب کر دیتے تو پھر یہ انڈے ڈالنے کے لیے یا انڈے دینے کے لیے جو اس کی مادہ ہے وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتی ہے جو ریتیلی ہو جہاں پہ سوفٹ ہو اور اس میں کیا کر دیتی کہ پہلے اپنا جو اوپوزٹر کہتا ہے جس سے یہ انڈے دے گی تو وہ سوفٹ جو ریتیلی زمین ہے اس میں یہ انڈر کر دیتی اور آئیس دستہ شکر لگاتے اور اس نیچے جو ہے وہ یہ لے کے جاتی تاکہ اس کے انڈے جو ہے وہ نیچے رہیں اور محفوظ رہے کس طرح یہ انڈے دیتی ہے اگر آپ کو اسی طرح نظر آ جائے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈے جو ہے وہ دے رہی ہے اسی طرح یہ انڈوں کے لیے بیٹی ہے اور نیچے زمین میں جو ہے یہ انڈے اپنے جمع کرے گی اب یہ ایک اور ویڈیو ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح اپنے اوپوزٹر کے جس طرح میں نے بتا تھے کہ کس طرح اس نے اندر کیا ہوا تھا اور اندر جوتے وہ انڈے جو ہے یہ دے رہی یہ اس کا اتنا لمبا اس میں سارے جو ہیں سارے کے سارے اس میں یہ یل یلو قسم کے زرد قسم کے جو نظر آ رہے ہیں یہ انڈے ہیں تو یہ انڈے نیچے جو ہے وہ ڈال دیتی ہے اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سراخ نیچے سے جو ہے وہ کر دیتی ہے اچھا اب اگر آپ اس کے انڈے دیکھ لیں یہ اس کے انڈے اگر اوپر ہوں تو وہ زرد قسم کے ہو اگر نیچے ہو تو پہلے زرد ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے اسی قسم کے ہو جاتے ہیں پھر اس سے جو ہے وہ بچے نکلتے ہیں اب یہ جس طرح ہم نے ایک مادہ کو وہاں سے اٹھایا تھا تو وہ انڈے جو اندر دے رہی تھی تو وہ انہوں نے باہر دے دی تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ انڈے دیتی ہے اسی طرح یہ دیکھ لیں انہوں نے یہ انڈے دینے تھے لیکن چونکہ ہم نے اس کو باہر نکال دیا تو ہم نے ان کی یہ ویڈیو ریکارٹ کی اسی طرح ایک انڈہ ہے اور یہ دوسرا انڈہ یہ ایک پھوٹ کی شکل میں ایک تیلے کی شکل میں یہ اکٹا کر دیتی ہے اور تقریباً ستر سے جو ہے اسی تک یہ انڈے جو ہے وہ دے دیتی ہے جب انڈے یہ دے دیتی ہے تو مختلف اوقات میں اگر اس کے لیے نمی برابر ہو اور اس میں جگہ جو درجہ رہیت برابر ہو تو یہ تقریباً پندرہ چودہ دنوں میں جو ہے اس سے بچے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بچے جو پہلے نکل جاتے ہیں وہ ان کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے نکلے ہوئے ہیں اس سے بچے نکل رہے ہیں پہلے جو بچے نکل جاتے ہیں وہ لائٹ وائٹش قسم کے ہوتے ہیں ہلکے سے سفید قسم کے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور جو تھوڑے تین چار گھنٹے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ خالے رنگ کے ہو جاتے ہیں اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں اس کو ہم پھر بھینٹس کہتے ہیں کہ تھوڑے مطلب چار پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے یہ اسی قسم کے ہو جاتے ہیں یہ فرسٹ اس کو یہ فرسٹ انسٹار کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنس ہے تو یہ چودہ پندرہ دنوں تک کچھ جگہ پہ جگر زیادہ ہو تو دس دنوں سے بھی کچھ جگہ پہ ہم نے جو ابزرب کیا ہے تو وہ تقریباً اٹھارہ بیس دنوں تک جو ہے وہ گھئے تھے تو یہ اب آپ دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے جہاں سے ویڈیو سے ہم نے ریکارڈ کی تھی وہاں پہ انہوں نے انڈے دیئے تھے اور ان سے یہ بچے جو ہے یہ نکل آئے تھے اب یہ بچے جو ہے یہ پانچ مختلف مرحلوں میں اس کے جو ہوتے اس کو ہم فائف انسٹار کہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت ففت یعنی تھرڈ انسٹار میں اس کے جو ونگ سے جو پھر ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نکلنے آ جاتے ہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ففت انسٹار میں تقریبا یہ مکمل کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لانسٹ مول کر دیتے اور اس کے بعد یہ ایڈل جو ہے یہ بن جاتے تو یہ پانچ مرحلوں سے گزر جاتا ہے اور پانچ مرحلوں کے بعد جو ہے تو پھر اس سے ایڈل بن جاتا ہے اور وہ ایڈل کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ اس کو ہم ایمیچ ہے اور ایڈل کہتے ہیں وہ پنکش کلر کا ہوتا اور جب مہینہ دو یا تین چار ہفتے اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ تھوڑی سے زرد رنگ کا ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ ملاب کرے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر کے کس طرح تیڈی دل جو ہے وہ اپنا ملاب کرتی ہے کس طرح وہ اپنا نسل بڑھاتی ہے اگر جس طرح میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو انڈوں کے حالت میں اگر نیچے انڈے تھے اس کو ہم نے اس کی تدارک کیا کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو مادہ ہے وہ ستر سے اسی تک انڈے دے سکتی ہے تو اب آپ دیکھ لے کہ اگر ہزار ہو تو کتنے ہوں گے آٹھ مطلب ہے کہ کتنے ہزار سو ہے تو آٹھ سو تقریباً سو ہے تو یہ آٹھ ہزار تک ہو جائیں گے یعنی اتنے زیادہ ون اینٹو ایٹی پرسنٹ میں جو ہے یہ چلے جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا جو آج کا چھوٹا سا لیکچر تھا آپ لوگ کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ